السلام علیکم ناظرین مجھے سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم آپ لوگوں کو اپنے چاکو کے ودنازے میں ایک بار پھر سے خوش شام مدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی مزیدار سی جنسی ایوننگ کی ریسپی کیونکہ شام کو آپ کو کریویں ہوتی ہے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ کچھ حیوی کھانے کو دل نہیں کرتا تو کچھ دل کرتا ہے کچھ ٹیسٹی ہو سوڑا سا لائٹ سا ہو اور آپ کو جونسہ ہے ٹیسٹ برڈ وہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہو جائے اور آپ اس کو انجوائے کریں تو انہی تمام در چیدوں کو پیچھے نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کے لئے ریسپی لیکھیں وہ ہے چکن برگر کی چکن برگر کے لئے یہاں پر میں نے پیاز اور ٹماٹر ایک میں نے بڑے سائز کا جونسہ ہے ٹماٹر اور درمیانے سائز کا پیاز لیکن اس کو باریک باریک یہاں پر کٹ لیا ہے ہاف کے جونسہ ہے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا میں نے یہاں پر بول لیس چکن لیا ہے اور یہاں پر ہم آدھتے ہیں اس کے سپائسیز کی طرف سپائسیز ہم نے لیا ہے یہاں پر سرخ مرچ پاوڈر ہے زیرہ ہے دادری مرچ ہے نمک ہے اور کالی مرچ یہ تمام تر چیزیں جونسی ہے وہ ہاف ٹی بس پونے نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں کالی مرچ کو ہم لوگوں نے ایس او جل میں نے آپ لوگوں کو کئی پر بتایا کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی جہاں بھی جس بھی ریسپے میں کالی مرچ کا استعمال کرنا ہے اس کو لاسٹ پر ایڈ کرنا ہے پہلے نہیں کرنا کیونکہ اس سے کڑواہٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی ریسپی جونسی ہو وہ خراب ہو سکتی ہے تو اس سے کالی مرچ کو ہم لوگ لازٹ پر ہی اس کے سپائسیز ڈال کے اس کے اندر ہم جونسی کو پکنے کے لیے رکھ دی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ڈال دیا کالی مرچ کو ہم جونسی ہے وہ نکال دیتے ہیں اس کے اندر سے اور یہ سپائسیز بھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب کے سب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اچھا اب اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم لوگوں نے چولے پر تھوڑا سا پانے ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ ہمارا چگن برگر تیار ہو رہے ہیں چگن کو ہم لوگوں ہی تیار کرنا ہے تھوڑا سا ہم لوگ جونسی ہے اس کے اندر ادھر گرسن کا پیس بھی شامل کریں گے اور اس کے بعد جونسی ہماری یہ مکسٹر ہے چگن کی وہ ہو جائے گی تیار لیکن اس کو مزید اور ٹیسٹی اور اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے ہم کیا کیا ایڈ کریں گے وہ جانے کے لیے آپ کو ہمارے سا جڑا رہنا پڑے گا ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے یا آپ لوگوں کا سپورٹ ہے اور ہماری ہونس لگ جائی ہے اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو بیورز آپ لوگوں نے دے ساتے کہ یہاں پہ جونسا پانی ڈالیا میں چگن کو پکنے کے لیے رکھتے تھا جو پانی بھی ریڈیوز نہیں ہوا چگن بھی فلیو بھی کک نہیں ہوا تو ابھی اس کو مزید ہم لوگ پکاتے ہیں اتنا پکانا ہے کہ چگن جونسا ہمارا بے کل تیار ہو جائے اور پانی ریڈیوز ہو جائے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ہم لوگوں نے گھیڑا کے لیے رکھتے ہیں وہ بھول لینا ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے گھیڑا ہے اور پھردہ ہم نے کیا چیزیں ڈال لیے کہ بلاک پر لاسٹ پر ڈال لیے وہ بھی کپ ڈال لیے سب کو سٹیپ بسٹیپ میں آپ کو بزات نہیں ہوں لیکن ابھی ہم چگن کے پکنے کا ویٹ کرتے ہیں پانی ریڈیوز ہو جائے پانی اس کا ریڈیوز ہو گیا بلکل تھوڑا سا ہم لوگوں نے ڈال لیے کیونکہ ہم لوگوں نے کوئی سالن تو بھیانی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے زیادہ اس کا ریڈیوز ڈال لے بسمیت لائے رحمان باس اتنا سا کہ ہم اس کی جونسی ہے وہ بنائی کر سکے اور جو چکن کی سمیلہ وہ ختم ہو جائے اچھے تھے ہم لوگوں نے مہولے سکن کو اور پھر اس کا ریڈیوز ہم لوگوں نے بلاک پر شامل کرنی ہے دو تین چیزیں ہو رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو اس کی بنائی کریں جیتو ویوری دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی نمبر میں بلکل اس کی پر فیکٹ ہو گئے راست پر میں نے کالی مر جونسی ہو بھی شامل کر دیا اب ٹائم ہے اس کے اندر چیلی سوس شامل کرنے کا یہ بھی ہم لوگوں نے جونسی ہے 1-1 ٹیبل سپون ہی اس کے اندر ڈال لیں اس کو شیل سے مکس کر کے لوگوں نے بکا لے جیتو ویوری دیکھیں جو چکن بلکل ہو گیا ہے اب اس کو ٹھنٹا ہونے کے لئے تو ہم اس کے ساکر پر رسیج ہے مطلب ہم نے جو چکن برگر تیار کرنے چکن یہاں پر تیار ہو گیا فرس ٹیپ مارا کمپلیٹ ہو گیا سیکنڈ سٹیپ جو ہم نے برگر تیار کرنے اس کی طرف ہاتے ہیں لیکن اس کا ٹھنڈ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں یہ دو بھی بات ہم لوگوں اس کے دوسرے طرف آگے بسم ملوائے رحمانیا رہی یہ ہم نے جوں سے اس کو پہر گریز کرنے اور اس کے پر یہ جو ہمارے برگر ہے ان کو ہم نے رکھ کے خوڑا سا سیک لگا لے مرز باکی بھی جتے برگر ہو گیا آپ نے بنا لے ان کا بھی سی طرح ہم لوگوں نے سیک لگا توڑا سا اس سائے سے اور سرکر سائے کا چینج کرنے اس کے لئے برسر ہم لوگوں نے اس کے سرے وہ ایکو بیٹ آر لیا ہے اس کو فرائے لے لیے اس نے بلاد ہے اس طرح بلکل بزار والے لط이라고 جزن رہے ہیں رجے میں گھرام ہے یقین والا جاؤں ہے اب اور اے ا fuckin چکن ہم been اچھکے اللہ ہاں صدقے جن サ س جس اب سب سے ہمیں بند کردیا ہے تو ویورٹس دائیں کہ آپ کو جو انسی ہی آج کی کسند آئے گی پسند آئے تو ہمیں بند کردیا ہے اگر آپ کو چاہے تو اس کے اندر مطلب لیٹس اور بند کردیا بھی وطوری سا کچھ بڑھ سکتے ہیں تو ویورٹس دائیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک مزیدار سی نئی ریسپی کے ساتھ بہتر ہوں حضرت بھی ہمیں اجازت دیں اگر ہماری کی چکن برگر کی چکن اور ایک برگر ریسپی آپ کو پسند آتے ہیں جس کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ